وفا ہے شجر امنوں یہاں لیکن اسی غلطی کو بار بار دھورانے کو بے وکوفی کہتے ہیں مجھے کچھ سمجھ نہیں آرہا کیا بول رہی ہیں آپی سمجھتی کیا ہو خود کو ایک تو میری بیٹی کا گھر برباد کرنے پر تلی ہو اور دوسرا اس کی شادی کی سالگرہ میں بھی آگئی شرم نام کی کوئی چیز ہے یا نہیں تمہیں اپنے افاظوں پر پشتانا پڑے گا آپ کو پشتانا تو تمہیں پڑے گا اپنی حرکتوں پر بہتر یہی ہوگا کہ تم یہ شہر چھوڑ کر چلی جاؤ فیضا کیا تمہیں نظر نہیں آرہا کہ وہ دونوں ساتھ میں کتنے خوش ہیں اب آپ حد سے بڑھ رہی ہیں حمد کیسے ہوئی ہاں میں اپنی بیٹی کے خاطر کچھ بھی کر سکتی ہوں سمجھی چلی جاؤ یہاں سے ورنہ بہت برا ہوگا ان کا تو پورا خاندان ہی پاگل ہے بھائی پاگل پر ابھی دیکھا ہی کہاں ہے تمہیں فیضا کیا ہوا تمہیں ہٹو میرے راستے سے مجھے جانا ہے بات سنو کیا کچھ ہوا ہے فیلحال مجھے اس بارے میں کوئی بات نہیں کرنی ہٹو راستے سے فیضا بتاؤ کیا ہوا ہے کوئی مسئلہ ہوا ہے کچھ تو کہو نا ان دونوں کی درمیان بحث کیوں ہو رہی ہے پاس میں نے کہا نا بھی ہٹ جاؤ نہیں باتیں کر رہے ہیں وہ لوگ میں ابھی کوئی بات نہیں کرنا چاہتی اس بارے میں پلیز آ آ آ فیضا کہیں یلدز کو وہ سب کچھ بتا تو نہیں دے گی ہاں واہ آسما صاحبہ بہت ہی کمال کا پلین تھا آپ کا کچھ کہنے سے پہلے سوچا تو کریں کوئر کیسی باتیں کر رہے ہو یہ ماں ہے یلدز کی اور فیضا کو کچھ بھی کہنے کا حق رکھتی ہیں یہ ایسے ہی ہے بلکل اچھا تو آپ سب کچھ تسلیم کرنے والی ہیں ہاں تم نے جب مجھ سے معافی مانگی تب مجھے لگا کہ بات تب ختم ہو چکی ہے لیکن ایسا کچھ نہیں ہے پہلے تم تھی اور اب تم بھاری امی کیا انہوں نے کیا کیا ہے تمہارے ساتھ میرے ساتھ کوئی کھیل مات کھیلنا کیسا کھیل ہاں مجھے سچ میں سمجھ میں نہیں آرہا کیا ہوا ہے یہ تم جا کر اپنی امی سے پوچھو یلدز انہیں لگتا ہے کہ جنیت کے ساتھ میرا کوئی تعلق ہے کیا یہ مات کہنا کہ تمہیں کچھ نہیں پتا مجھے یقین نہیں آرہا ہے تم پر تمہارے دماغ میں اگر کوئی بات تھی تو تمہیں مجھ سے آکے کرنے چاہیے تھی کیا اپنی امی کو نہیں بھیجنا چاہیے تھا فضا حد ہے امی کےک آ گیا آپ سے بات میں بات کرتی اس سب کیلئے شکریہ چلو کےک کاٹتے ہیں تم واقعی میں بہت اچھی ہو آلیا تالیاں تو بجاؤ بہت مبارک ہو ہمیشہ خوش رہو کیا مجھے یہاں سے لے جا سکتے ہو تم مجھ سے کچھ کہا تم نے ہاں 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 کیوں نہیں ابھی اسی وقت تو چلو پھر میں گھر جا رہی ہوں کیا گھر لے چلوں تمہیں ہاں پلیز تم ٹھیک ہو ٹھیک ہوں ابھی بھی وہی بات کر رہی ہو ابھی کچھ کہا تھا نا میں نے تمہیں یہ مضبوط بننا بند کرو جو بھی تمہارے دل میں ہے وہ سب کچھ کہہ دو شاید تو میرے مو سے یہ سننا چاہتے ہو کہ میں ٹھیک نہیں اداس ہوں ایسا کیوں چاہوں گا میں دماغ خراب ہے کیا میرا میں نے تمہیں کال پہ بات کرتے ہوئے سنا کہ تم کسی بات سے پریشان ہو اچھا تو تم میری باتیں سن رہے تھے میں وہی تھا شاید تمہیں اندازہ نہیں ہوا میں پھر پوچھتا ہوں کیا تم ٹھیک ہو تھک چکی ہوں ٹوٹ چکی ہوں یہاں تک کہ سانس لینا بھی محال ہو چکا ہے میرے لئے دل تو چاہ رہا ہے کسی بیلڈنگ سے کوچ جاؤں کیسا تھا یہی سننا چاہتے تھے نا ماہرے نفسیات بننے کی ضرورت نہیں ہے تمہیں صرف سمجھا رہا تھا کیا بحث کیے بغیر تم مجھے گھر پہنچا سکتے ہو عمر تو ٹھیک ہے پھر دیکھتا ہے مجھے ویسے بھی جنید سے کچھ ضروری بات کرنی ہے کیسی بات تمہیں ایسے کیا میں جنید کی بیوی ہو کر نہیں پوچھ رہی کومل یہ ڈریس دیکھ کر کچھ یاد آیا ڈائیانا نے جب اپنے شوہر سے تلاک لی تھی تب اس نے اسی طرح کا ڈریس پہنا ہوا تھا اس کے بعد اس ڈریس کا نام ریونچ ڈریس پڑ گیا تمہارے مطلب کی کہانی ہے اس میں سے ایک نے دوسری والی کے شوہر کو ورغلا لیا ہر گزرتے دن کے ساتھ ہمارے پیار میں اضافہ ہو رہا ہے جنید تم بھی نا تمہیں تمہارا ہمسفر بہت اچھا مل جائے اور تم اس کے ساتھ ایک ہسی خوشی زندگی گزارو آمین جتن جی دوہن سا یلدز سب جانتی ہے کیا مطلب یلدز جانتی ہے جتن میرا نہیں خیال اسے کچھ معلوم ہے آپ پریشان نہ ہو اگر وہ کچھ جانتی ہوتی تو اب تک آسمان سر پہ اٹھا لیسے اسی بات کو لے کر تمہیں ڈر رہا ہوں یلدز اگر جانتی ہے تو وہ چھپا کیوں رہی ہے ضرور وہ بدلہ لینا چاہتی ہے جتن کیا آپ کو یقین ہے سر میں نے ہر چیز پر بہت غور فکر کیا ہے پھر اس نتیجے پر پہنچا ضرور سب جانتی ہے وہ یقین ہے مجھے ہم اس بارے میں کیا کر سکتے ہیں کیا کرنا چاہتے ہیں سر گمل کو اس کے کیے کی سزا تو ضرور دوں گا میں لیکن اسے کسی اور کے ہاتھ و رسوہ نہیں ہونے دے ذکتہ کبھی میں نہیں چاہتا کہ کوئی باتیں بنیں اس کے بارے میں یہ بات باہر نہیں نکلنی چاہیے اس لیے یلدس سے خود بات کروں گا میں اسے کہوں گا کہ میں اس مسئلے کو خود حل کرلوں گا اور اسے یہ کہوں گا کہ تم اس معاملے کو لے کر خاموس رہنا اگر آپ کا اندازہ غلط نکلا اور یلدس پر حقیقت آپ کی وجہ سے ظاہر ہو گئے تو تم اچھی طرح جانتے ہو کہ میرا اندازہ کبھی غلط نہیں ہوتا لیکن اس کے باوجود بھی سوچ سمجھ کے قدم اٹھائیں گے تم یلدس کا پیچھا کرو کیا کرتی ہے کہاں جاتی ہے ہر چیز پر نظر رکھنا دو ٹھیک ہے سر امی کیا مسئلہ ہے آپ کے ساتھ فضا کے ساتھ ایسا سلوک کرنے کی کیا ضرورت ہے یلدس مجھے لگتا ہے تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے دراصل میں تمہاری شادی کو بچانے کی کوشش کر رہی ہوں تو آپ نے ہی میری شادی کو بچانے کے لیے سب کچھ کیا ہاں بالکل تم تو اپنی شادی کو بچانے کے لیے کچھ نہیں کروگی تو مجھے ہی کچھ کرنا پڑے گا اور تم اسی کی طرف داری کر رہی ہو ابھی بھی فضا اور جنید کے درمیان ایسا ویسا کچھ نہیں ہے مجھے لگتا ہے کہ تم سوچنے سمجھنے کی صلاحیت کھو بیٹھی ہو کسی نے جادو کر دیا ہے تم پر تمہیں نظر نہیں آتا کہ تمہارا شوہر اس کے ساتھ کس طرح پیش آتا ہے جسے دیکھو مجھے سمجھانے میں لگ جاتا ہے وہ سمجھاؤں گی کیونکہ ماں ہوں تمہاری اور اگر دوبارہ ایسا کرنا پڑا تو کروں گی میں آپ کتنی بتمیزی سے پیش آئیں تھی اس کے ساتھ جانتی ہیں مجھے سمجھانا بند کرو وہ عورت تمہارے شوہر کو ورگلا رہی ہے جسا وہ لڑکی نہیں ہے کیا مطلب وہ نہیں ہے یلدس اگر کوئی اور عورت ہے تو بتاؤ مجھے کون ہے وہ امی بس بہت ہو گیا مجھے ابھی کہیں جانا ہے اور آپ نے مجھے ایک بہت بڑی مشکل میں ڈال دیا ہے پھر سے کہاں جا رہی ہو کام سے بہار جا رہی ہوں ہلو جی کہیں رانہ صاحبہ یلدس صاحبہ کیسی ہیں آپ میں ٹھیک ہوں شکریہ ایک اچھی خبر ہے آپ کے لئے ہائی اس وقت مجھے اچھی خبر کی اشد ضرورت ہے کیونکہ آج کل میں بہت برے حالات سے گزر رہی ہوں جس کا آپ کو اندازہ بھی نہیں ہوگا آپ کا شیمپو بہت اچھا بکھ رہا ہے مارکٹ میں یقین کریں آرڈر پر آرڈر ہے رکنے کا نام ہی نہیں لے رہے ہائی لگتا ہے کہ لوگ میرے شیمپو کا مارکٹ میں آنے کا ہی انتظار کر رہے تھے آپ کی شیمپو کو اس سال کی بہترین پروڈک کے اعزاز سے نواز اجائے رہا تو اوارڈ کی تقریب ہوگی بقائدہ مجھے سن کر بہت خوشی ہوئی میں اس کا حصہ بننے پر بہت شکر گزار ہوں آپ کی بہت ببارک ہو آپ کو ویسے سچ کہوں تو میں خود کو بھی مبارک بات دے رہی ہوں میری اسسٹنٹ آپ کو تقریب کہاں ہے اور کس وقت ہے اس کی ساری معلومات آپ کو بھیج دے گی ٹھیک ہے بہت شکریہ آپ کا خدا حافظ خدا حافظ شاید جس موقع کی تلاش میں تھی وہ آ گیا یہ لیجے بہت شکریہ تمہارا اب میری برداشت ختم ہو چکی ہے اس کمپنی میں کام ہی نہیں کرنا چاہیے تھا مجھے ویسے ٹھیک کہہ رہی ہے انہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا یہ نوکری کیوں نہیں چھوڑ دیتی ہیں یہ پہلی بار تو نہیں ہوا نا یہ لوگ پہلے بھی مجھ پر الزام لگا چکے ہیں تم جانتی تو ہو یہ بات جونیت کے ساتھ میرا کوئی تعلق نہیں اور نہ ہو سکتا ہے ان کے دماغوں میں تو پتہ نہیں مجھے اور جونیت کو لے کر مجھے تو لگتا ہے وہ ذہنی مریضہ ہے جونیت سے ناراض ہے نا اسی لیے ایسا کیا ہوگا اور اس کے بعد اس نے اپنی ماں کو میرے پیچھے لگا دیا سمجھ سے باہر ہے ایک بات ہے میرے پاس ایک ترقیب ہے لیکن یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ جونیت کا واقعے کسی سے تعلق ہو کوئی بھی عورت بلا وجہ تو شک نہیں کرتی ایسے تو جا کر اس سے پوچھے اس کا گرابان کیوں نہیں پکڑتی ہو سکتا ہے اسے معلوم ہی نہ ہو یہ وہ جانتی ہی نہ ہو کہ وہ کون ہے اور پھر آپ اور جونیت بھی تو اچھے دوست ہیں اسی لیے ان کا شک آپ پہ جا رہا ہو یعنی میں کیا کہہ سکتی ہوں اس بارے میں ویسے ایک بات تو ہے شک تو مجھے بھی ہے جونیت پر کچھ تو گر بڑھے کون ہے جونیت ہے مجھے بات نہیں کرنی کیوں کر رہی ہیں آپ یہ خود کو اس طرح بلا وجہ کیوں سچا دے رہی ہیں ایک بیٹا ہے آپ کا اس کے لیے آپ کو یہ سب کرنا ہی ہوگا ویسے اگر میں آپ کی جگہ ہوتی تو جونیت سے جا کر ضرور بات کرتی میں یہ بات بہت دفع کر چکی ہوں لیکن کوئی فائدہ نہیں ہوا کوئی فرق نہیں پڑا لیکن کیا آپ نے بتایا ہے اسے کہ جو بھی کرنا ہے وہ دیہان سے کریں کیا اسے یہ بات پتا ہے جو بھی اس نے کیا اس کی سزا آپ کو مل رہی ہے نہیں ابھی تک تو کھل کے بات نہیں کی آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں مجھے تحمل سے کام لینا ہوگا دیکھتے ہیں بلکل دوحان صاحب یلدیس صاحبہ ایک لوفم آئی ہے جس کا نام یالے مناس لوفم ہے یالے مناس لوفم کیا کروں سر انتظار کروں میں ہاں وہی رکھو جب تک وہ وہاں موجود ہے وہاں کی معلومات اکھٹی کرو ٹھیک ہے سر یالے صاحبہ مجھ سے اب مزید برداشت نہیں ہوگا بلا وجہ پس رہی ہوں میں اس میں مجھے پتا ہے کہ ہمارے پاس کوئی ٹھوست ثبوت نہیں ہے لیکن آپ پھر بھی کھلا کے پیپرز تیار کروالیں کیونکہ میں یہ قصہ ختم کرنا چاہتی ہوں اب مزید یہ کھیل جاری نہیں رکھ سکتی جتنا جلدی ہو سکے آپ میری خلا کروائیں تاکہ میری جان چھوٹ جائے ٹھیک ہے یلد صاحبہ جانتی ہوں کہ آپ بہت کچھ برداشت کر رہی ہیں تو ٹھیک ہے پھر کانونی طور پر خلا کے لیے رضا مندانہ کاؤزا تیار جنید سے رضا مندانہ طلاق کی توقع نہیں کر سکتی میں اسے تو زندگی کا سب سے بڑا سرپرائز دینا چاہتی ہوں ٹھیک ہے ایک اور مدد چاہیے تھی مجھے آپ سے ٹھیک ہے یہ مقدمہ درج کروانے سے پہلے مجھے کچھ اور ضروری کام کرنے ہیں اس کے بعد آپ کام شروع کیجئے گا ٹھیک ہے جیسا آپ کا ہے بہت شکریہ آپ کا رابطے میں رہوں گی میں آپ سے ٹھیک ہے خدا حافظ خدا حافظ اس کے سامنے میرا نام تو نہیں لیا نا آپ نے حد ہے آلیا وہ مجھ پر چیخی چلائی اور وہاں سے چلی گئی تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے میں نے تمہارا نام نہیں لیا اس کے سامنے لیکن اگلی باری تمہاری ہو سکتی ہے آلیا لیکن یہ بات ابھی اہم نہیں ہے ہاں تو پھر کیا بات ہے بتائیں یلدس نے کہا کہ فضا وہ لڑکی نہیں ہے آسما صاحبہ میں آپ کی بات سمجھ سکتی ہوں جیسے ہر ماں چاہتی ہے کہ اس کی اولاد صحیحن ہو مگر یلدس اس معاملے میں بہت معصوم ہے مطلب نہ سمجھ ایسا نہیں ہے ضرور کوئی بات ہے آلیا ہاں جیسا کہ اس نے اتنے یقین کے ساتھ کہا کہ وہ لڑکی فضا نہیں ہے اس کی باتوں سے لگ رہا تھا کہ کوئی اور ہے اور وہ اسے جانتی ہے لیکن اس بارے میں مجھے کچھ نہیں بتایا یعنی یلدس سے جانتی ہے کہ جنیت کا کسی اور کے ساتھ تعلق ہے اور یہ جانتے ہوئے بھی کسی کو کچھ نہیں کہہ رہی ناممکن ہے یہ سب آسما صاحبہ کیسے ناممکن ہے یہ آلیا ہو سکتا ہے اس نے کچھ سوچا ہوا ہو اور اس کے مطابق قدم اٹھا رہی ہو ایسا ممکن نہیں ہے یلدس میرے مشورے کے بغیر کوئی پلان نہیں بنائے گی اگر اس نے کوئی پلان بنایا بھی ہوتا تو میں اس کا حصہ ضرور ہوتی اور یہ بات آپ بھی جانتی ہیں نہیں ہو سکتا آنکہ ہو جاتن دوہان صاحب یہ لاؤفم وکیل یعلم انہاس کے نام پر اجسٹرڈ ہے لیکن میں نے دیکھا ہے کہ وہاں ان کے علاوہ بھی دوسرے بہت سے وکیل موجود ہیں مجھے نہیں معلوم یلدس صاحبہ یہاں کس سے ملنے آئی تھی لیکن یعلم انہاس صاحبہ طلاق کے کیس کی بہت مشہور وکیل ہے اللہ کرے میرا شک غلط ثابت ہو یلدس وہاں سے نکل گئی جی بالکل سر میں ان کے پیچھے ہی ہوں اگر وہ کہیں اور نہیں جاری ہوں گی تو اپنے گھر ہی جائیں گے ٹھیک ہے جیسے ہی وہ گھر بہت سے مجھے بتاتے ہیں نہ مجھے اکیلے میں بات کرنی ہے گھر جانے سے پہلے تم سے ملنا چاہتی تھی میں اچھا کیا تم نے کچھ پینا چاہوگی نہیں بہت شکریہ تمہارا میرا شوہر گھر آتے ہی ہوگا اس کے آنے سے پہلے مجھے گھر پہنچنا ہے کل کیا ہوا تھا میرا مطلب اچانک غائب ہو گئی تھی کیا کچھ ہوا تھا کچھ بھی تو نہیں بس بیزاریا تھوڑی تھی وہاں وجہ کیا کوئی چیز تکلیف دے رہی تھی تمہیں یلدی سے کیسی باتیں کر رہی ہو تم کوئی چیز تکلیف نہیں دے رہی تھی مجھے صحیح کہہ رہی ہو تم اچھے دل کی مالک ہو حسد ہوتا ہے مجھے تمہیں دیکھ کر خیر میرے سارے شیمپو بگ گئے ہیں ضرور سن تو لیا ہوگا نا تم نے نہیں مجھے نہیں معلوم خیر کوئی بات نہیں میں تو بتا رہی ہوں یہ بات میں تمہیں پہلے بتا رہی ہوں کیونکہ میں جانتی ہوں تمہیں بہت خوشی ہوگی کتنی اچھی ہو وہ ایک اوارڈ کی تقریب کا انقاد کر رہے ہیں وہ کل ہوگی اس میں میرا نام بھی شامل ہے مجھے اس سال کے سب سے زیادہ فروخت ہونے والے شیمپو کا اوارڈ ملے گا تم چلنا چاہوگی میرے ساتھ مجھے اچھا لگتا تمہارے ساتھ چل کر یلدس تمہاری بات کر سکتی ہو ان سے انہوں نے مجھے نکالا میری جان یہ تو میرا احسان تھا کہ میں نے انہیں اپنا نام استعمال کرنے دیا ہم نے ان کی غلطی کی وجہ سے یہ پروڈکٹ منسو خیر چھوڑو ہمیں اس طرح کی دل دکھانے والی باتیں نہیں کرنی چاہیے تم کہنا کیا چاہتی ہو میں تمہاری بات سمجھی نہیں کوئی اس تقریب میں آئے اور تم سے کہنے لگی کہ تمہاری کریم کی وجہ سے میرا چہرہ خراب ہو گیا ہے میں نہیں چاہتی کہ تمہیں اس طرح کا کچھ فیس کرنا پڑے اس کی فکر نہیں کرو تم خیر اگر تم نہیں آؤگی تو میں اوارڈ کے ساتھ اپنی تصویر ضرور بھیجوں گی ٹھیک ہے خدا حافظ شاید میں چلوں تمہارے ساتھ ہاں سن کر خوشی ہوئی مجھے میں ان سے کہہ کر تمہارا نام بھی لکھوا دوں گی اس کی ضرورت نہیں ہوگی ٹھیک ہے خدا حافظ ملتے ہیں پھر جاہل گوار گہیں گی کیا اسے لگتا ہے کہ وہاں میرے ہوتے ہوئے سے کوئی گھاس بھی ڈالے گا میں یہی تو چاہتی تھی کہ تم وہاں آؤ تمہارا انجام میرے ہاتھوں سے ہونے والا ہے اوقات یاد دلاؤں گی خون کے آنسو رولاؤں گی ہوش تمہارے اڑاؤں گی تو مزا آئے گا ہاں کھو جدن لیکن اب کوئی اور راستہ بھی نہیں ہے کل صبح جنیت جیسے ہی اپنے گھر سے باہر نکلے مجھے بتا دینا ہوکے یلدیس سے بات کرنا بہت ضروری ہے ٹھیک ہے سر کومل تم ہمارے ساتھ کھانے پر موجود نہیں ہوگی نہیں میں باہر جانے کی تیاری کر رہی ہوں کیسی باتیں کر رہی ہو تم جانتی ہو نا آج میری آخری رات ہے یہاں پر کیا مجھے ایسے اکیلا چھوڑ دو گی دراصل میرا پسندیدہ DJ آیا ہوا ہے استمبول وہ بھی ایک دن کے لئے ہے ویسے تمہیں بھی چلنا چاہیے میرے ساتھ چلو گی نا تم نہیں کوئی بات نہیں تم چلی جاؤ دراصل بے زاریت ہو رہی تھی مجھے بس مور تبلیل کرنا چاہ رہی تھی تو پھر ٹھیک ہے کل تم مجھ سے میرے گھر ملنے آ رہی ہو کل کسی تقریب میں جانا ہے مجھے کیسی تقریب یلدیس آئی تھی میرے پاس اور ہمیشہ کی طرح فضول باتیں کر رہی تھی اور کہہ رہی تھی کہ اسے کوئی نام ملنے والا ہے معاف کرنا لیکن یہ بتاؤ اس یلدیس کوئی نام دے کون رہا ہے یقین ان اس کے شہر نے نام خرید لیا ہوگا تاکہ اس کا مو بند رہ سکے یہ تو کل ہی پتا چلے گا تمہیں وہاں جانے کی ضرورت کیا ہے جب تم اسے پسند نہیں کرتی تو دور رہو اسے ایسی بات نہیں میں نہیں چاہتی کہ اسے یہ لگے کہ میں اس سے ڈھڑتی ہوں اور اس وجہ سے میں اس تقریب میں نہیں پہنچی اور کہہ رہی تھی اگر جانا چاہو تو میں تمہارا نام لکھوا دوں گا کاش وہ تم سے ایسا نہ کہتی یہ فضول گوار عورت خود کو سمجھتی گیا ہے یہ میرا لام لکھوائے گی یہ جانتی نہیں مجھے خیر چھوڑو اس بات کو تو کیا خیال ہے پارٹی ہو جائے پھر میرے اس سے کبھی ناچ لینا ہاں ضرور کیوں نہیں خوب مزے کروں گی میں فیضہ کولن نہیں اٹھا رہی ہے آج آفیس بھی نہیں آئی اس سے کوئی بات ہوئی تھی تمہاری نہیں بات نہیں ہوئی تھی لیکن پریشان نہ ہو کلا جائے گی آخر تم اتنے یقین سے کیسے کہہ سکتی ہو بتاؤ گی پتہ نہیں مجھے ایسا کیوں لگ رہا ہے کہ اب آہستہ آہستہ سب کچھ ٹھیک ہوتا جائے گا ہم سمجھا نہیں جیسا کہ مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ جتنے بھی برے لوگ ہیں وہ ہار جائیں گے اور اچھے لوگ جیت جائیں گے یہ تم کیا کہیں خود اعتمادی سیکھ رہی ہو تمہارے ہوتے ہوئے مجھے کسی اور سے سیکھنے کی کیا ضرورت ہے تم نے مجھے ہر مشکل مرحلے سے نکلنا اور اس کا سامنا کرنا سکھایا ہے اب تم خود ہی دیکھو نا میری ترکیب سے بنائے ہوئے شیمپو سارے بگ گئے اور مجھے اوارڈ بھی دیا جا رہا ہے تو تم خوش نصیب ثابت ہوئے نا میرے لیے یہ تو تمہاری محنت کا نتیجہ ہے میں تو بس ساتھ دینے کی کوشش کرتا ہوں تمہارا اور دیتا رہوں گا حالت جان کو دیکھ کر آتی ہوں میں یلدس کچھ ضروری بات کرنی ہے تم سے جی کہیے میں سن رہی ہوں چلو یلدس میں تمہارا کمرے میں انتظار کر رہا ہوں ٹھیک ہے جنید صبح سے بات کرنے کا موقع نہیں ملا آج کیا کیا تم نے کچھ بھی نہیں جنید نے فضا کے بارے میں کچھ بتایا کیا امی آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے میں نے سارا معاملہ سنبھال لیا ہے خدا کا واسطہ ہے دوبارہ کوئی غلطی نہ کر بیٹھنا امی یہ تو آپ جانتی ہیں کہ غلطیاں کرنے میں میں مشہور ہوں میں مزاق نہیں کر رہی ہوں تم سے صبح جو تم نے بات کی اس سے ابھی تک پریشان ہوں بے فکر ہو جائیں امی آپ ہر چیز میرے کنٹرول میں ہے ایسا لگتا ہے کچھ ہو گیا اسے میرے کسی بھی بات کا کوئی اثر نہیں ہو رہا اس پہ پتہ نہیں کیا ہے یا اللہ اس لڑکی کو عقل دے دوہن صاحب جنید ابھی نکلائے ان کے گھر سے ٹھیک ہے تم جا کر معلوم کرو یلتیس ہے یا نہیں میں آ رہا ہوں ٹھیک ہے دوہن صاحب جی فرمائیے یلتیس صاحبہ گھر پر دوہن صاحبہ ملنا چاہتے ہیں یلتیس صاحبہ گھر پر نہیں ہے وہ چلی گئی ہے چلی گئی جی صبح ہی چلی گئی تھی ٹھیک ہے بہت شکریہ آپ کا کوئی بات نہیں دوہن صاحب ہاں یلتیس صاحبہ گھر پر موجود نہیں ہے کہاں جا سکتی ہے صبح صبح میں صبح سات بجے سے ہی ان کے دروازے پر ہوں شاید اس سے پہلے چلی گئی ہوں میں کال کرتا ہوں نمبر بند ہے کہے تو وکیل کے پاس چیک کرو آ جا کر پتا کرو ورنہ شاہ میں ملوں گا جاتین اب یہ مت کہنا کہ یلتیس کا ابھی تک کچھ پتا نہیں چلا وہ ابھی تک گھر نہیں لوٹی اور وکیل کے پاس بھی نہیں گئی تھی جیسے صفاہ ہستی سے یہ غائب ہو گئی ہوں ان کی امی اور بیٹا بھی گھر پر نہیں فون بھی بند مل رہا ہے ان کا یہ کوئی عام بات نہیں ہے اس بارے میں جانتے ہوں نا تم آلیا سے بات ہوئی اس سے نہیں ملی وہ بلکہ اس کا تو اس سے رابطہ بھی نہیں ہوا ہے آج جیسے ہی کچھ پتا چلے مجھے فوراں بتا دینا دوان کیسے ہو میں اپنا کچھ ضروری سامان لینے آئی تھی اچھا کیا تم نے اگر مصروف نہیں تو میرے ساتھ چلو میرا نیا گھر دیکھ لینا پیسے بھی کومل آجرت گھر پر نہیں ہوگی کومل گھر پر نہیں ہوگی ابت تمہیں کیسے پتا ہم اس نے بتایا تھا مجھے اس کی کوئی پڑوسی ہے نا اس کی کوئی تقریب بغیرہ ہے یلدس کی بات کر رہی ہے ہم یلدس کیسی تقریب بتاؤ مجھے نہیں معلوم کیوں کیا ہوا کہاں ہے وہ تقریب کو جانتی ہو تم میری خیال سے ہوتل جین میں ٹھیک ہے آمیر تمہارے ساتھ مسئلہ کیا ہے کن خیالات میں کھوئے ہو تم کہیں نہیں یہیں تو ہوں دیکھو کوئی تو مسئلہ ہے تمہارے ساتھ میں معلوم کر کے ہی رہوں گا چاہر آجو مدد کرو میری آو ہلو آلیا کہاں ہو تم گھر پر ہوں کیوں کیا ہوا کیا یلدس کی تقریب میں نہیں گئی ہو تم یلدس کی تقریب کیسی تقریب اس بارے میں تمہیں کچھ نہیں پتا نہیں تو ابھی تم سے پتا چل رہا ہے مجھے ٹھیک ہے تم سے بعد میں بات کرتا ہوں میں ہلو ہلو آپا کیا ہوا یلدس کے ہاں کوئی تقریب ہے کیا ہمیں تو بتایا نہیں اس نے آمیر تم نہیں جانتے اس بارے میں کچھ آمیرے بتانے سے بہتر ہے کہ آپ خود ہی دیکھ لیں چل کیا رہا ہے آخر بتاتا ہوں آپ سب کو اسلام علیکم ہر سال کی طرح اس سال بھی اس شام کو خوبصورت بنانے کیلئے ہم آپ کے شکر گزار ہیں خوش آمدید موسیقی موسیقی فون نہیں اٹھا رہی وہ جتن جلدی چلو جلدی چلو آپ سب کے یہاں آنے پہ میں تہہے دل سے شکریہ آدھا کرتی ہوں اور آپ سب نے یہاں آ کر ہمیں عزت بخشی ہے میں امید کرتی ہوں آپ اسی طرح ہمارا ساتھ دیتے رہیں آئیے اس طرح بہت شکریہ کومل خوش آمدید بہت شکریہ اب میں دعوت دوں گی رانہ صاحبہ کو کہ وہ آکے اپنا اگلا ایورڈ پیش کریں اور اب میں سٹیج پر دعوت دیتی ہوں اس سال کے بہترین پرادکٹ پیش کرنے والی خاتون یلدی صاحبہ کو شکریہ ہی رانہ صاحبہ تھانک یو سو مچ شکریہ ہیلو خواتینوں حضرات اگر سچ کہوں تو مجھے یقین نہیں آ رہا ہے کہ مجھے یہ ایورڈ ملا ہے کیونکہ یہ ایک نیا پرادکٹ تھا اور آپ سب نے میرا اتنا ساتھ دیا اس کے لیے میں آپ کی بہت مشکور ہوں لیکن کچھ خاص لوگ ہیں جن کا میں خاص طور پر شکریہ آدھا کرنا چاہتی ہوں میں اس شخص کی بات کر رہی ہوں جس نے ہر مشکل وقت میں میرا ساتھ دیا میں اپنے پیارے شوہر جنید کو سٹیج پر بلانا چاہتی ہوں اس کے علاوہ ایک اور بھی انسان ہے جس نے اس شیمپو کو بنانے میں میرا بہت ساتھ دیا ہے بہت بہترین دوست ہے میری وہ کومل یلدرم سٹیج پر آنے کی دعوت دیتی ہوں میں اسے ویسے یہ کرنا کیا چاہ رہی ہے آجاؤ کومل آجاؤ اس لمحے کا میں نے بہت انتظار کیا ہے ویسے تو میں ان عورتوں میں سے نہیں ہوں جو فیوچر کے بارے میں سوچیں اور نہ ہی اس بات کو لے کر کبھی پریشان رہی ہوں لیکن زندگی میں آگے کیسے بڑھتے ہیں اس ماملے میں میرے شوہر نے میری بہت مدد کی ہے اور اس کی محبوبہ کا بھی بہت شکریہ کیا کومل یلدرم کی بہت شکر گزار ہوں میں رکو کہاں جا رہی ہو میرا گھر برباد کر کے کہاں بھاگ رہی ہو اس اوارڈ کو حاصل کرنے میں میرے دھوکے بعد شوہر کا بہت بڑا ہاتھ ہے اور میری اس چہیدی دوست نے بھی میری بہت مدد کی ہے شکریہ تم دونوں کا مہبوبہ کیلئے تالیا نہیں بجائیں گے کیا یلدیس بات سنو ایک لفظ اور نہیں بات کرنے کے لئے کچھ نہیں بچا عدالت میں ملاقات ہوگی سنو یلدیس بھائی اس وقت پوٹ سکون ہو جائے بھائی بھائی تسلے رکھئے چلیے اس وقت رہنم دیجئے آپ میرے ساتھ آجائے بھائی پیچھ اٹھیں پیچھ اٹھیں بنا کہیں آپ کو پیچھ اٹھیں آئیے دوان صاحب آپ گانی میں بیٹھیں آئیے آئیے پلیز بیٹھیں پیچھ اٹھیں آپ صاحب پیچھ اٹھیں اللہ غارت کرے حسین صاحب یعنی کہ تم سب جانتے تھے ہاں اور تم نے یہ بات ہم دونوں سے چھپائی کیسے بتاتا یار یلدیس سے وعدہ کیا تھا مجھے بلکل بھی یقین نہیں آ رہا مجھے تو بتا سکتی تھی نا وہ میں اس کی مدد کرتی اس معاملے میں برا تھوڑی نہ جاہتی اس کا مجھے تو یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ اتنا سب کچھ یلدیس نے اکیلے کیسے کر لیا وہ نفرت کی آگ میں جلیتی اس لئے اس کے لئے مشکل نہیں تھا یقین کرو اب تو تم نے دیکھ لیا نا اور سمجھ بھی گئے ہوگے اچھی طرح سے آمیر یلدیس کو تم سے زیادہ عزیز ہے کوور صاحب میں کسی اس کا افسوس کروں آپا ہاں اس نے تو آپ کو بھی کچھ نہیں بتایا دیکھو میں خود اس کے پاس جا کر اس بارے میں بات کروں گی اب جبکہ یلدیس نے جنیت کی دوست کو سب کے سامنے اس طرح سے بیزت کیا ہے میرا نہیں خیال کہ اس کو اس سب سے فرق پڑے گا اب ہمارے پر ایک نئی مسیبت آ چکی ہے میں نے پہلے ہی کہا تھا کہ جنیت ضرور کسی نہ کسی چکر میں ہے کہا تھا نا میں نے ایسے کیوں دیکھ رہے ہو تم لوگ آپ کیا کرتے ہیں فیزے فیزے اور نکلی کون کومل جس کے بارے میں سوچا بھی نہیں فیزے کا بھی بول کھل جائے گا دیکھتے جاؤ بس دیکھتے جاؤ تم لوگ تھک چکاؤ میں بابا بابا میری بات تو سنے آپ مجھے بابا مت کہو یلدس تو دیکھ لیا آپ نے ہاں میری جان تم نے انہیں سب کے سامنے زلیل کر دیا ایسا ہی ہے بلکل تو نیا گھر پسند آیا آپ کو ہاں بہت پسند آیا بہت زبردست میرا بیٹا سو گیا تھوڑا گھبرا رہا تھا لیکن سو گیا وہ اچھا ٹھیک ہے اسے سنبھال لوں گی میں فریش ہو جاؤں پہلے ٹھیک ہے ٹھیک ہے میری جان جا کر فریش ہو جاؤں رونا بند کریں آتی ہوں ہاں یہ بھی لیں جنید لائے تھا میرے لیے پھینک دیں سے آؤ بیٹھو یہاں بابا ایسا نہ کریں پہلے میری بات تو سن لیں آپ کیا سنو تمہاری بات کیا کہوں نہیں سناؤ گی اب تم مجھے کیا تمہارا دماغ کام نہیں کرتا کومن ہاں اگر اپنے بارے میں نہیں سو جا تو میرے بارے میں سوچ رہتی میرا کوئی قصور نہیں ہے یلدیس جھوٹ بول رہی ہے اب جھوٹ بولنے کی ضرورت نہیں ہے تمہیں بہت دل دکھایا تم دونوں نے اس کا اور آج جو کچھ تمہارے ساتھ ہوا نا اسی کا بدلہ ہے ایک شادی شدہ مرد کے ساتھ کیسے تعلق بنا سکتی ہو تم اور وہ بھی اس کی بیوی سے دوستی کرتے میں نے کسی سے دوستیاں نہیں بنائیں بابا بس بہت ہو کیا ایک لفظ مزید مو سے مت نکالنا چپو جاؤ جانتی بھی ہوگی یہ غلطی تمہیں کتنی مہنگی پڑھے گی زندگی بھر تم ایک گھر اجڑنے والی عورت کے نام سے یاد کی جاؤ گی تمہیں تھا کوئی گھر نہیں تھا جنیت مجھ سے محبت کرتا ہے اپنی بیوی کے ساتھ خوش نہیں تھا کئی بار بولا اس نے اور تم نے سچ مان لیا ہر مرد اسی طرح کا جھوٹ بولتا ہے تمہیں کیا سننے کی تبقی تھی یہی کہ وہ اپنی بیوی کو چھوڑ کے تمہارے پاس آ جائے کیا بے وقوف ہو تم اگر طلاق دینی ہوتی تو انتظار کرتا لیکن تم یہ بات نہیں سمجھوگی کتنی دباہ ہم لوگوں نے ان کے ساتھ بیٹھ کر کھا نکھایا ہے ایک دوسرے کے گھر آنا جانا بھی ہے کیا اس کے برطاؤں سے ایسا کچھ لگا تھا تمہیں کیا وہ یلدس کو طلاق دے دی گا دکھاوا تھا وہ وہ بس یلدس کے ساتھ دکھاوا کر رہا تھا کیا تم خود کو بہت سمجھدار سمجھتی ہو اور خود کے ذہین ہونے پر بہت غرور ہے تمہیں لیکن ایک شادی شدہ مرد کے ہاتھوں بے وقوف بن گئے ہو تم کومل ترس آ رہا ہے مجھے تم پر بابا وہ بلکل بھی جھوٹ نہیں بول رہا جنید بہت چاہتا ہے مجھے اچھا تو پھر وہ کہاں ہیں جنید ہاں اگر تم سے پیار کرتا ہے تو وہ کہاں ہیں اس وقت چلو میں بتا دیتا ہوں تمہیں یلدس کے ساتھ ہے اس وقت اگر تم سے پیار کرتا ہے تو لوگوں سامنے تمہیں زلیل اور رسوانہوں نے دیتا آئی سمجھ تمہیں زین میں بٹھا لو یہ